بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو سب کی نجات کے لئے دعا مانگا کرو ایک ولی اللہ اور مرشد اپنے شاگردوں کو کبھی بھی سب کے سامنے ہدایت نہیں دیتے بلکہ وہ اشاروں اشاروں میں اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں ہر چیز کی ایک زکاة ہوتی ہے علم اور تعلیم کی زکاة یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے کھانے پینے کی چیزوں کو خاصوں عام میں بغیر کسی تفریق کے سب میں برابر تقسیم کیا جانا چاہیے اگر ہمیں کسی کا کوئی عیب نظر آئے یا کوئی برائی معلوم ہو جائے تو ہمیں ظاہر کرنے کی بجائے اسے چھپانا چاہیے موجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت کی آنکھوں سے اوجل کر دیتا ہے جب بھی دو لوگ کسی ایسی چیز پر بات کر رہے ہوں جس پر اختلاف رکھتے ہوں تو کبھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے اگر تم ہمیشہ کی شہرت اور نیک نامی چاہتے ہو تو ایماندار بن جاؤ اگر تم خود کو نیک اور پرہیزگار سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم اپنی بدترین حالت میں ہو روزہ آدھی نماز ہے باقی آدھی نماز سبر ہے نماز کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس سے تم غرور اور بے حیائی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہو کیونکہ جو شخص مغرور اور بے حیاء ہوتا ہے وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا مالک بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو دینا شروع کر دو خود پر تنقید کرنا اور اپنے نفس سے لڑنا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے جب بھی کوئی مہمان آئے تو اس کے سامنے کچھ نہ کچھ لازمی رکھو اور اگر کچھ بھی موجود نہ ہو تو پانی کا اغلاس ضرور پیش کیا کرو خواتین بھی روحانیت میں مردوں کے برابر ہیں اگر آپ استاد کی تلاش میں ہیں تو حقیقی طالب علم بننے کی کوشش کریں اگر آپ طالب علم بننا چاہتے ہیں تو ایک حقیقی استاد تلاش کرنے کی کوشش کریں ایک شخص اپنے باپ کو گھر سے نکالنے لگا تو فوراً اسے غیب سے آواز آئی کیا خدا کے کہر کو دعوت دینے والے تجھ پر لانت ہو امیر غریب درویش مسکین کوئی آئے تو اسے خالی پیٹ مت جانے دو کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ وہ درویش صفت بن جائے ہر عام ہر عام میں کوئی خاص ضرور ہوتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بزرگوں کا عدب و احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اخلاص پیدا فرما دے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ